دوستو حالی میں لاہور کے پنجاب گروپ آف کالیجز میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو چوکا کر رکھ دیا سوشل میڈیا پر ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک طلبہ کے ساتھ کالیج کے اندر زیادتی ہوئے کیا یہ واقعی ایک زیادتی کا کیس ہے یا پھر یہ سب افعائیں ہیں آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں یہ واقعہ 11 اپتوبر کو لاہور کے پنجاب گروپ آف کالیجز میں پیش آیا اطلاعات کے مطابق ایک خاتون طلبہ کے ساتھ کالیج کے بیسمنٹ میں مبینہ طور پر زیادتی ہوئی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کالیج جسے محفوظ سمجھنے والے ادارے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہی سوال سب کے ذہن میں ہے پنجاب پولیس کا جو بیان سامنے آیا ہے اس میں کہاں گیا ہے کہ ابھی تک اس واقعے میں کوئی متاثر لڑکی سامنے نہیں آئی یہاں پر آپ کو لگے گا کہ سوشل میڈیا پر جو خبریں پھیل رہی ہیں کیا وہ واقعے سچ ہیں یا افوائے پر مبنی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کہانیاں غیر مصدقہ ہیں اور کسی متاثر لڑکی کے شناخت یا ریپورٹ درش نہیں کی گئی ابھی تحتیقات جاری ہے اور پولیس مزید شوائد اکھٹے کر رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک سنگین کیسے یا پھر یہ صرف ایک سازش ہے آپ کو بتائے آج کل کے حالات میں سچ اور افوائے میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے عام میں غصہ بڑھ رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملزم کو سخت سزا دی جائے پنجاب پولیس کے مطابق اون نام ملزم کو پوز گز کے لیے حراست میں لیا گیا ہے اور اس سے تحتیقات جاری ہے یہاں بار بات پیچیتا ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی ملزم کا سوروار ہے یا صرف شک کی بنیاد پر پکڑا گیا ہے سچائے جاننا بہت ضروری ہے یہ واقع سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر فیرل ہو گیا اور طلبہ نے مختلف شہروں میں اعتجاجی مظاہرے کیے دوسری طرف سوشل میڈیا پر مختلف نظریات بھی جنم لے رہے ہیں کچھ لوگ اسے سادش قرار دے رہے ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ سچ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے عوامی دباؤ کے بعد پنجاب حکومت نے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ اس واقع کی مکمل تحتکات کی جا سکے یہ کمیٹی کیا واقع خیر جانبدار ہوگی یا پھر یہ بھی معاملے کو دبانے کی کوشش ہوگی یہ تو وقت ہی بتایا گا موسیقی